ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کا محضبان بکار ہسائن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر عالمی کرونا وائرس کے وار میں بتدریج کمی آنا شروع ہو گئے گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران محلق وبا نے مزید اٹھائیز جانے لے لی جبکہ ایک ہی روز میں ایک ہزار چار نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے اگوانستان میں صورتحال کشیدہ ہوئی تو اثرات دور تک جائیں گے وزیر آزم کہتے ہیں کہ اگوانستان میں مضبوط طالبان حکومت دہشتگرد تنظیموں سے نمٹ سکتی ہے دائش سے چھٹکارہ پانے کے لیے طالبان واحد اور بہترین آپشن ہیں جی ایس پلس اسٹریٹس میں توسیح کے لیے پاکستان نے یورپی ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ بھارت کے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے عزائم کو یورپ میں بھی نکام بنایا جائے گا سپیکر بھارتی لوگ سبا کی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کو بھارت آنے کی دعوت امبریلا نے صادق سنجرانی کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ست سالہ تقریب میں شرکت کے لیے بھارت آنے کی دعوت دی ہے وزیر داخلہ کا ڈالر دخیرہ کرنے والوں کے خلاف غیرہ تنگ کرنے کا اعلان شیخ رشید کہتے ہیں کہ ڈالر اگر غیر قانونی طریقے سے اگوانستان بھیجے گیا تو اس پر کسٹم کو تحقیقات کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو مسلمی اگنون اور پیپس پارٹی کے پارٹی فنڈنگ ریکارڈ تک رہ سائی مل گئی فاروق حبیب کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو درداری اور مریم نواز کے جالی اکاؤنٹ سامنے لائیں گے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.guinish.com کرونا وارث سے 28 افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد دموات کی تعداد 28134 ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,58,969 تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں NCOC کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چار نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,36,197 سن میں 4,62,869 خیبر پختونخواہ میں 1,75,974 ولوچستان میں 33,076 گلگت بلتستان میں 10,350 اسلام آباد میں 1,6,153 جبکہ آزاد کشمیر میں 34,350 کیسز رپورٹ ہوئے مرک بھر میں اب تک 1,99,11,21 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43,389 نئے ٹیسٹ ہیے گئے اب تک 11,88,562 مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,473 مریضوں کی حالت تشویش نہ کھے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ نے 20 سال اگوانستان میں رہ کر دیکھ لیا کہ مسائل کا حل کیا ہے امریکہ کو قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان خطے میں اقبسادی تاب ان کا فروغ چاہتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آزم نے کہا ہے کہ اگوانستان میں خانہ جنگی سے بہت تباہی ہوئی اگوانستان میں صورتحال کشیدہ ہوئی تو اثرات دو ترجنگی طالبان نے 20 سال بعد حکومت سنبھالی ہے وزیر آزم عمران خان نغر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگوانستان میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اگوانستان تمام ہمسائیہ ممالک کے لیے اہم تجارتی گزرگاہ ہے وزیر ایشیا ممالک اگوانستان کے راستے پاکستان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں طالبان نے 20 سال بعد حکومت سنبھالی ہے اگوانستان میں خانہ جنگی سے بہت تباہی ہوئی اگوانستان میں صورتحال کشیدہ ہوئی تو اثرات دور تک جائیں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت اگوانستان میں صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے دنیا کو اگوانستان کے ساتھ ہر صورت بات چیت کرنی چاہیے اگوانستان کو تنہا کرنے سے منفی اثرات مرتب ہوں گے امریکی عوام کو اگوانستان کی اثر صورتحال سے گمراہ رکھا گیا اگوانستان کو تنہا کرنے سے افراد افری اور انسانی بہران پیدا ہوگا پاکستان نے جی ایس پلس اسٹیٹس میں توسی کے لیے یورپی ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے گورنر پنجاب چودری محمد سرور یورپ روانہ ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان نے جی ایس پلس اسٹیٹس میں توسی کے لیے یورپی ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے یورپی پارلیمنٹ کے نائب صدر ڈاکٹر فابیو نے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کو دورہ یورپ کی دعوت دی ہے اور گورنر پنجاب نائب صدر یورپی پارلیمنٹ کی دعوت پر دس روزہ دورے کے لیے یورپ روانہ ہو گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے گورنر پنجاب کو جی ایس پلس کے معاملے پر اہم ٹاسک سوپا ہے اور اس حوالے سے چودری محمد سرور یورپی یونین کے نائب صدر مانیٹرنگ کمیشن اور ارکانی پارلیمنٹ سے ملاقاتے کریں گے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اب تک جی ایس پلس اسٹیٹس کی وجہ سے چوبیس ارب ڈالرز کا فائدہ ہو چکا ہے پاکستان دشمنوں قوتوں کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا جی ایس پلس اسٹیٹس میں توسیقہ معاملہ حل ہو جائے گا اغوانستان اور خطے میں امن کے لیے پاکستانی کردار کے بارے میں بھی یورپی عراقین کو حقائق لتائے جائیں گے بھارتی لوگ سبہ کے سپیکر اومبریلا نے چیئرمن سینٹ سادک سنجرانی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ست سالہ تقریب میں شرکت کے لیے بھارت آنے کی دعوت دے دی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارتی لوگ سبہ کے سپیکر اومبریلا نے چیئرمن سینٹ سادک سنجرانی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ست سالہ تقریب میں شرکت کے لیے بھارت آنے کی دعوت دی ہے بھارتی لوگ سبہ کے سپیکر اومبریلا نے پاکستان سینٹ کے چیئرمن سادک سنجرانی کے نام خط لکھا ہے جس میں سپیکر بھارت آنے کی دعوت دی ہے خط میں بھارتی لوگ سبھا کے سپیکر نے کہا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھارت کی سب سے پرانی پارلیمانی کمیٹی ہے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سو سال مکمل ہونے کی تقریبات میں آپ شرکت کریں ہمارے لیے باعی سے اعزاز ہوگا اگر اس تاریخی موقع پر آپ بھارت کے پارلیمنٹ کے مہمان بنیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تقریبات چار اور پانچ دسمبر کو نئی دہلی میں ہوں گی جبکہ تقریبات کا اکتتاح چار دسمبر کو بھارت کے صدر رامنات کووین کریں گے اور تقریبات کے اختتامی سیشن سے بھارتی وزیر آزم نرنرمودی پانچ دسمبر کو خطاب کریں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ڈالر زخیرہ کرنے والوں کی خلاف ایف آئی اے نے گہرہ تنگ کر دیا ہے اور پانچ کمپنیوں کے آڈٹ کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے مزید ایوال اس رپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کسی کو نہیں چھیڑیں گے پی ڈی ایم جو کرنے جا رہی ہے یہ نہ ہو اس کے گلے پر جائے سیول ملیٹری تعلقات کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں شیخ رشید نے کہا کہ ستائیس ہزار انجی اوز میں سے اکیانوے پورن فنڈنگ میں ملافظ ہیں ان انجی اوز کی فنڈنگ کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں انسی اوزی کو بدنام کرنے کے لیے جالی اندراج کیے جا رہے ہیں ایف آئی اے کو جالی واکسینیشن کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی ہے دو پاسپورٹ کے حامل افراد تیس اکتوبر تک ایک پاسپورٹ سرنڈر کر سکتے ہیں دو دو شناختی کارٹ کی جرمانہ فیز دس ہزار سے کم ہو کر پانچ ہزار کر دی ہے حکومت کو سمری بھیج رہے ہیں کہ جن بورڈر پر ایف آئی اے اور کسٹم نہیں وہاں تائیناتی کی جائے اور سہولت دی جائے شناختی کارٹ تو شروع ہے ان کو کہہ پانچ ہزار لیں اس کی بھی پانچ ہزار فیز کی ہے جو دو دو پاسپورٹ رکھتے ہیں اپنا ایک پاسپورٹ جو ہے وہ تیس اکتوبر تک سرنڈر کر سکتے ہیں اس میں اس ڈیٹ میں ہم اضافہ بھی کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پارٹی فنڈنگ ریکارڈ تک رسائی دی دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں الیکشن کمیشن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی فورن فنڈنگ کیس پر سمات ہوئی الیکشن کمیشن نے وزیر مملکت پاروخ حبیب کی درخواست منظور کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پارٹی فنڈنگ ریکارڈ تک رسائی دے دی سمات کے بعد پاروخ حبیب کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے بارہ ایسے اکاؤنٹس نکل آئے ہیں جو الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے تھے الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی جانچ پرتال کے لیے ریکارڈ تک رسائی دی جائے الیکشن کمیشن نے فائننشل ایکسپرٹ کے ذریعے ریکارڈ کی جانچ پرتال کی اجازت دی ہے وزیر مملکت نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ریکارڈ کا جائزہ لے کر الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے مدید خبری بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بولٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اینڈ ہیڈ لائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے گا اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے مہابزوں نے بہت شئید ویسمنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی ناوٹ لیویے ناوٹ لیویے پیچھے پیراڈائیز بجھرہ خان سارا آج صانو کھاڈیو، کاکپ پارو کی نرجmez اول فکر سوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان